اسلام علیکم ویلکم بیک کوکنگ مٹ فائزہ میں کیا حال ہے امید کرتی ہوں جی سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی ہماری ریسپی ہے چکن چائنیز کٹلس اور چکن چائنیز کٹلس کے لیے ہم نے پانچ حدد آلو ایک پاؤ چکن بونس چکن اور مطر ہم نے لے لیا اور بال لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ادھر مطر کو گلا لیا ہوا ہے اور آدھا پیاز ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح چوب کر لیا ہے ادھر جی ہم جو میشر کی ہیلپ سے جو ہے آلو کو جو ہے وہ میش کر کر لیں گے اور جی تین ادھر شیم وولی سی ہم نے سبز مرچے ان کو بھی ہم نے چوب کر لیا ہے اور ادھر آلو کو ہم اچھی طرح جو ہے ماشی ہے اس کی Helps سے میεις noveามکم کر لیں گے کھر بھی کر لیا اس کے اندر مکس ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے اچھی طرح ان کو مکس کر لیا کار کے یہ جو جی آدھا میں نے پیاز کٹا ہوا تھا وہ ہے چوب کیا ہوا اور تین ادت جو سب سوری سبس مرچے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے اور ان کو ہم نے اچھی طرح چوب کرنا ہے بریک بریک ٹھیک ہے اور ادھر جو چکن ہم نے بونس لیا ہوا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ادھر جی ہم ساری چیزوں کو جو ہے مکس کریں گے اور ادھر جی سپائسیز ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر جی سپائسیز کے میں ضرورت ہے ادھر جی تھوڑا سا ہم پیسا مسالہ اور خشک دنیا اس میں مکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے یہ چائنیز نمک اس کے اندر ڈالا ہے تھوڑا سا اور چائنیز نمک میں تھوڑے ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ چائنیز نمک سے کہتے ہیں دل کا مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے میں تھوڑا ہی استعمال کرتی ادھر میں دوسرا نمک اس کے اندر ڈالا ہے اور ساتھ میں ادھر لال پی سیوی تھوڑی سی میرچ بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے لال میچ کا پاودر ٹھیک ہے وہ بھی اس کے اندر ڈالوں گی میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو نہ بھی ڈالیں اس کی جگہ بلیک میچ کا پاودر ڈال لیں میں نے بلیک میچوں کا بھی پاودر ڈالا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین رنٹ کر کے میں نے اڈکھی ہوئی تھی اور ان کو ہاں اب ہیدھر ہم تھوڑا سا سویا آس ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک سپون کے قریب جو ہے اس کے اندر میں صایا آس ڈالوں گی ٹھیک ہے اب ان کو ہم کریں گے اچھی طرح میکس ہاتھ کی ہے اچھی طرح میکس کروں گی کیونکہ سپون سے اس طرح میکس نہیں ہوتا جس طرح ہاتھ سے جویا runے میکس ہوتے ہیں اور اس کو میں اچھی طرح مکس کرلوں گے ٹھیک ہے اور یہ جی آج مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کھانے میں کیا بناوں اور آپ کو ایسے بھی بھی دینی ہوتی ہے پھر میں نے تھوڑے آج کے ہی لیے صرف بنائے ہیں سیمین کے لیے نہیں بنائے کہ سیف کر کے رکھ دوں کہ کوئی اس کے اندر ہوتے ہیں علو اور علو کی چیز دو سے تین دن ہی سی جو ہے نا وہ سیف ہوتی ہے اس کے بعد اس کا نا تیسٹ جو ہوتا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے پھر میں نے یہ تھوڑے سی بنایا ہے ٹھیک ہے اور ماشاء رات سے گی چیکن چائنیز کٹلس ہے وہ بن گئے تھے ماشاء اللہ ہمارا ایک ٹائم جو ہے ہم اچھے سے کھا لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں اب ان کو شیپ دینے شروع ہو گئی ہوں ماشاء اللہ سے کوئل میں نے ہاتھوں کوئل نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں باس ایسے ہی میں نے سارے بنا کے رکھ دی ہے ادھر آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاء اللہ سے بہت اچھے بنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور جی ان کو میں رکھ دوں گی کتری بن دوڑ سے ڈائی گھنٹے کے لیے نیچے والے فریج کے ہانے میں فریزر کے اندر نہیں فریز کروں گی نیچے والے ہانے میں رکھوں گی اور پھر رات کو ہم ان کو کریں گے فرائی اور یہ جی ادھر ہم نے دو گھنٹے بعد جو ہے آئل تبے کے اوپر آئل ڈال دیا ڈال کے تو پھر ہم نے جو ہے ایک برتن میں ہم نے لے لیا انڈا ایک عدد ہم نے انڈا لیا اس کو پھینٹ لیا پھینٹ کے اور جیسے ہی آئل گرم ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھا ہاسا آئل گرم ہو گیا تھا پھر میں نے چلے کی آج بلکل سلو کر دی تھی اور سار کٹلس اوپر ڈال کی تو پھر میں نے آج تھوڑی تیز کی تھی ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ ادھر میں نے باری باری سارے کٹلس ڈال دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی ماشاء اللہ سے اچھے بنے تھے آپ ادھر دیکھیں گے اور یقین کریں بہتیسٹی بنے ہیں ماشاء اللہ سے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے بتانا کیسے بنے ہیں میری ریسے پی آپ سب کو کیسی لگتی ہیں اور ادھر ہم ون بائی ون ان کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے جیسے ہی ہم سائیڈ چینج کریں گے اور تھوڑ دیر بعد پھر جب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھ لی ہے جو جیسے جیسے میں نے ان کو رکھا ہے ویسے ویسے ہی میں سائیڈیں چینج کرتی جا رہی ہوں اور یہ جی ان کے اندر سے میں نے تھوڑے سے بچا لیے تھے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی میں دکھا رہی ہوں یا میں چٹنی بنا کے سیف کر لیتی ہوں پدینہ لسن اور دنیا اور ناد دانا کسی دن میں آپ کو اپنی چٹنی کی ریسپی دوں گی میں سیف کار لیتی ہوں مہینہ ڈیڑھ میری مہینہ ڈیڑھ رام سے چٹنی جواہ چال جاتی ہے کیوبس کے اندر آپ بھی سیف کار لیا کریں جب ایسا کو کھانا بنائے تو فوراں سے نکالی کیوبس اور دہی کے اندر ڈالی اور اتنی زبردست چٹنی بن گئی اور ادھر جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کٹلس کی کتنی پیاری ماشاءاللہ لک ہے بہت پیاری لک ہے اور ایسے ہی مزے کے بھی تھے ہمارے کٹلس ٹھیک ہو گیا اور جی ادھر میں ایسے سائیڈ پہ کہا رہی ہوں کہ سارا آئیل جو ہے وہ لیکل جے ٹھیک ہے بلکل آئیل یعنی ان کے اندر آئیل نہ اور چولا میں نے کر دیا باندھ تھوڑ دیر بعد پھر میں نے ان کو پلیٹ میں ڈال لیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں جو آپ کو ان کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی ماشاءاللہ سے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر دیکھیں جی ہمارے میں دائیں بائیں کیمرے کو گھوما کے آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے یہ ان کی فائنل لک اور جس جس کو میرے ریسیپی پسندو ایک منس بوک میں ضرور بتائیں اور یہ جی ساتھ ہم نے دہی کی جو چٹنی ریڈی کی تھی ماشاءاللہ سے بہت مزے کا کھانا بنا تھا اپنی دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ